موسیقی اس غیر ذمہ دار وزیر آزم نے اس نلائق اور نکمی حکومت میں یہ اتنی نکمی ہے یہ اتنی نلائق ہے کہ وزیر آزم صاحب ہم نے سنا جب آپ جوان تھے تو جہاں جاتے تھے داستان چھوڑاتے تھے اور اب جب آپ وزیر آزم بنے ہیں جہاں جاتے ہیں بہران چھوڑاتے ہیں آپ نے وزیر آزم صاحب وزیر آزم صاحب آپ نے ہمیں کیا دیا ان دو سالوں میں آپ نے ہمیں آٹے کا بہران دیا آپ نے ہمیں کینی کا بہران دیا آپ نے ہمیں پیٹرول کا بہران دیا آپ نے ہمیں ہر وہ بہران دیا جس سے پاکستان کی معیشت اور تجارت تباہ ہوئی جناب وزیر آزم صاحب ہم آج سے آپ کو عمران خان کے نام سے نہیں بہران خان کے نام سے پکاریں گے کیا کیا آپ کیا آپ سارے دوست میری اس تجویز سے متفق ہیں کہ عمران خان نہیں اس کا نام بہران خان ہوگا بابا جو جاؤ خدا کی قسم خدا کی قسم یہ اتنے ناہل اور نلائک حکمران ہیں ان کو ریگستان میں بھیجو گے ریت کا بہران پیدا کر دیں گے یہ یہ اتنے ناہل ہیں ان کو سمندر میں بھیجو گے تو پانی کا بہران پیدا کر دیں گے یہ اتنے نکمے ہیں کہ ان کو کھوڑا سالٹ مائنس میں بھیجو گے کوئے نمک پر بھیجو گے نمک کا بہران پیدا کر دیں گے ریاست ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو اپنے لوگوں کو اچھی حکومت دیتی ہے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے قانونی حق ہے کہ ریاست ہمیں اچھی حکومت دیں لیکن بدقسمتی سے یہ حکومت جو ہمیں ملی ہے یہ اچھی حکومت نہیں یہ بری حکومت نہیں یہ بری ترین حکومت ہے بلاو باڑا یہ بری ترین حکومت ہے اور آج ہم یہاں باجے بجا رہے ہیں ہورن بجا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں حکمران جاگ جائیں حکمرانوں جاگو لیکن آج یہاں پر ہم 31 جولائی تک کا آپ کو وقت دیکھے جا رہے ہیں اگر 31 جولائی تک آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے آپ نے تمام بند سیکٹرز کو ایسو پیس کے مطابق نہ کھولا چوبیس مارچ یا مارچ کے آخری ہفتے میں مارچ کے مہینے میں کرونا کا پہلا کیس آیا جولائی ہو گیا ابھی تک چار ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ان بند سیکٹرز کے ایسو پیس نہیں بنیں کوئی ایسو پیس بنانے ہیں یا ایٹم بم بنانا ہے جو ابھی تک نہیں بن رہا بجا بجا ہم نے ہم نے جو ریلیف پرزوں کے لیے مانگا ہے ہم نے جو پراپٹی ٹیکس میں ریلیف مانگا ہے جو ہم نے سرکاری کمرشل پیٹنز کے قرائوں میں ریلیف مانگا ہے ہم نے جو ہفتہ وار ایک تحتیل کے حوالے سے اور ریٹیل شورٹس کو رات دس وجہ تک کھولنے کے حوالے سے ریلیف مانگا ہے ہم نے چھوٹے تاجر کو کرزہ دینے کرزہ حسنہ دینے کے لیے سکین جاری کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے بلا سوت کرزے کا جو مطالبہ کیا ہے ہم ہم آپ کو ہم آپ کو اکتیس جلائی کا وقت دے کے جا رہے ہیں اگر اکتیس جلائی تک آپ نے ہمارے تمام جائز مطالبات جو معاشی اور تجارتی ہیں اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر حکمران جگاؤ نہیں ہوگا پھر حکمران بھگاؤ تحریک چلے گی اگر آپ چنہنے کے بعد حکمران بھگاؤ تحریک چلے گی یا کیا تم وہ تحریک چلاuur گے زور سے ہر میں جا کے بتاؤ اکتیس جولائی کے بعد اکتیس جولائی کے بعد حکمان بھگاؤ تحریک چلاو گے دور سے بجاؤ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آخری بات آپ نے کتنے حارن بجائے اگر یہ حکمران زندہ ہوتے تو آج جاگ جاتے اور آپ کی بات کو سن کے عمل کر لیتے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ حکمران زندہ نہیں ہیں بلکہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک زندہ لاش ہے ایک زندہ لاش ہے ایک بیشیار ایک بیشیار نکم نہ نہ لائک نہ اہل وزیراعظم رہتا ہے اور آپ یقین کر لیں اپنی صفحہ کو متحد کر لیں اور تیاری کریں آپ کو لازمان اکتیس جولائی کے بعد حکمران بھگاؤ تحریک چلانی ہے بچا بچاو 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 آپ کو مجھے بچاو بچاو ایک ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آخری بات بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ نے بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کے یہ ہی باتیں کی تھی لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا آپ تو پارلیمنٹ سامنے لگا کہ کنٹینر کھڑے رہے ہیں ہمارا کنٹینر یہاں کھڑے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے آئین ہمیں اچازت دیتا ہے کہ حکمرانوں کے سامنے جا کر مظاہرہ کریں آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایسی ویسی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ شادی حال کھول دو جتنے کاروبار بند پڑے ہیں ان کو کھول دو اور جو کھلے ہیں ان کی ٹائمنگ دس پجے تک بڑھا دو اور یہ چھٹی ختم کرو یہ مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست میں چھٹی کا کوئی کنسپ نہیں ہے بھائی چھٹی صرف جمعہ کے وقت ہوتی ہے جب جمعہ کی ازان دی جائے تو اے ایمان والو اے عمران خان صاحب اس وقت سارے کام چھوڑ دو اور نواز پڑھو جب پڑھ لو تو پھر اس کی تلاش کرو ہمارے یہ جو مطالبات ہیں ان میں اضافہ کرو تاجروں کو بلا سود کرزے دو تاجروں کو ریلیف دو سنگل فیس میٹر کے ساتھ پری فیس میٹر بھی شامل کرو ہمیں آج جو روکا گیا ہے چیف جسس صاحب پاکستان ہمیں روکا گیا ہے اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے سامنے جا سکتے ہیں اگر سیاری سیاسی جماعتیں ماں جا سکتی ہیں ہمیں کیوں روکا گیا ہمیں کیوں یہ جاری کیا گیا دیپٹی کمیشنر صاحب کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن کیوں ٹوئیٹ ہوا کہ تین بجے سے چھے بجے تک کشمیر آئیوے بند رہے گا ہماری بڑی تعداد لوگوں کی تاجروں کی کہ سٹرپ ہوئی ہے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس کا آپ از خود نوٹس لیں کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں اور اس ملک کی ریڑ کی اٹی ہے جیسے نایم صاحب نے فرمایا کہ 31 جولائی تک کا ٹائم ہے 31 جولائی کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری گاڑیاں آگے پیچھے کر دیتے ہیں اب ہم پیدل داخل ہوں گے ہم پیدل داخل ہوں گے ہوں گے یا نہیں کہا ہوں گے اور میں بزارش کروں یہ ان سی او ان سی سی او کمیٹی جو ہے ان کے ذمہ دارانوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا پتہ کہ جب شادی حال کھلے گا تو سوئی تھاگہ بھی پکے گا ترضی بھی خوشحال ہوگا فرنیچر والا خوشحال ہوگا جیولر خوشحال ہوگا کپڑے والا جوتے والا آپ کو کیا پتہ جن ڈاکٹر زفر مرزا صاحب آپ کو تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بھوک کو کیسے مٹھانا ہے معاشی حالات کیسے بہتر کرنے ہیں دنیا کے مالیات ہی دارے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی گروتھ مائنس میں جا رہی ہے جب مائنس میں جائے گی کروڑوں نے بے رزگار ہو جائیں گے خدا کا واسطہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ برائے مہربانی برائے مہربانی ہمارے مطالبات کو سیریس لیں اگر بس کے اندر پچانس آدمی لاہور تک چار گھنٹیں سفر کر سکتے ہیں تو شادی آدمی سو لوگ کیوں نہیں بیچ سکتے ہیں اگر آپ سکول کھولیں گے کتنی لوگوں کا کاروبار بن پڑا ہے سکول سے رلے کے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے پراچہ سال نے ایسے کہا کہ آپ کو تو پوری تنخواہ مل رہی ہے آپ کو تو پوری مرات مل رہی ہے کاش آپ ہمارے ساتھ دکاندار ہوتے اور آپ کا مال ادھار کا ہوتا لیکن بدقسمتی ہے ساڑھے تین ارب روپیہ تنخواہ مہینے کے یہ لے جاتے ہیں میری گزارش ہے عمران خان صاحب تمام سینیٹرز تمام امینے تمام ایم پی اے ان کے بڑے اساسے ہیں یہ چار مہینے کی تنخواہ غریبوں میں بانٹھیں یہ چار مہینے کی تنخواہ تاجروں میں تقسیم کریں تو ہم کہیں گے آپ لوگوں سے مخلص ہیں لیکن آپ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں ہمارا نقصان کر رہے ہیں ہمیں قابلے قبول نہیں ہیں آپ سب دوستوں کا شکر گزاروں اور اس امید کے ساتھ ذرا ایک دفعہ زور سے بجا دیں ازان سے پہلے تو تھنی پاکستان تاجر برادری زندہ بار ہمارا پرامس ہمارا پرامس ہمارا پرامس ہمارا پرامس ایک منٹ ایک منٹ بھائی سارے آ رہے ہیں شکریہ جی شکریہ شکریہ شکریہ